اتحادی حکومت کے دور میں امریکی ڈالر ایک سو چھے روپے تینتیس پیسے مہنگا ہوا پندرہ اپریل دوہزار بائیس کو انٹر بانک میں ڈالر ایک سو اکیاسی روپے اٹھاون پیسے کا تھا آج اگس دوہزار تیس کو ڈالر کی قیمت دو سو ستاسی روپے اکیانوے پیسے ریکارڈ کی گئی تفصیلات کراچی سے سفدر عباس کے ریپورٹ میں دیکھئے اتحادی حکومت کے دور میں بھی ڈالر آؤٹ آف کنٹرول پندرہ ماہ میں قیمت ایک سو چھے روپے تینتیس پیسے بڑھ گئی پندرہ اپریل دوہزار بائیس کو انٹر بانک میں ڈالر ایک سو اکیاسی روپے اٹھاون پیسے کا تھا تیس اپریل کو ایک سو پیچاسی روپے اٹھاون پیسے کا ہو گیا اکتیس بہی کو ڈالر کا بھاؤ ایک سو اٹھانوے روپے چھالیس پیسے ہو گیا تیس جون کو ڈالر کی قیمت دو سو چار روپے چھالیس پیسے ریکارڈ کی گئی انتیس جولائی کو ڈالر دو سو انتالیس روپے سینتیس پیسے پر جا پہنچا اکتیس اگست کو ڈالر دو سو اٹھارہ روپے پیچھتر پیسے پر آ گیا ستمبر میں ایک بار پر ڈالر نے اڑان بھری تیس ستمبر تک قیمت دو سو اٹھائیس روپے پیسے ہو گئی اکتیس اکتوبر کا ڈالر دو سو بیس روپے اٹھاسی پیسے پر آ گیا تیس سومبر کو قیمت دو سو تیس روپے چورانوے پیسے اور تیس دسمبر تک دو سو چھبیس روپے تینتالیس پیسے پر آ گئی سال دوہزار تیس کے پہلے ہی ماہ ڈالر نے پھر انچی چھلانگ لگائی اکتیس جنوری دوہزار تیس کو دو سو سٹھ سٹھ روپے اٹھاسی پیسے پر جا پہنچا اٹھائیس فروری کو قیمت دو سو اکسٹھ روپے پچاس پیسے پر آ گئی آئیم ایف سے مہائدے میں تاخیر کرنسی کی قدر پر بری طرح اثر انداز ہوئی دو مارچ کو ڈالر کی قیمت میں اٹھارہ روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا اکتیس مارچ کو ڈالر مزید بڑھ کر دو سو اکیاسی روپے اناسی پیسے پر پہنچ گیا اٹھائیس اپریل کو ڈالر دو سو تیراسی روپے تیراسی پیسے کا ہو گیا اکتیس مائی کو ڈالر کی قیمت دو سو پچاسی روپے چھالیس پیسے ہو گئی ستائیس جون کو ڈالر دو سو پچاسی روپے نینیانوے پیسے اور اکتیس جولائی کو دو سو چھاسی روپے چونسٹھ پیسے کا ہو گیا آٹھ اگست کو ڈالر کی قیمت دو سو ستاسی روپے اکیانوے پیسے ریکارڈ کی گئی